بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا برادران منلت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه لبیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابہ ذب الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم بارکہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجوری والکرم وعالیہ واصحابہ الكرام اپنیہ الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمتاً ابدا عزیزان اگرام وقار بحیثیت مسلمان ہمارے لئے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں نماز، روزِ حج و زکاة تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان آمال کی ہی اہمیت نہیں بلکہ ہمیں روز مرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں کیا کمارے ہیں اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے یعنی کچھ بھی کھالو کچھ بھی پیلو اور آ کر کے مزید میں نماز پڑھ لو یہ اسلام نہیں ہے اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے چہرے سجا لیں کپڑے اچھے پہن لیں لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے اسی لئے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بیچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کے لئے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اگر وہ غلازت کھالے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا چارہ کھالے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا سڑا ہوا کھالے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا مرا ہوا کھالے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لیمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے انسان ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں اسی لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں کلو من طیباتی ما رزقناکم ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ واشکرو للہ اور اللہ کا شکر وجہ لاؤ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے پاک چیز کو وہ زیادہ پسند برماتا ہے تو پاک جس طرح سے اب آپ کو میں مسائل بتاؤں نماز میں آنے سے پہلے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں بدن پاک ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پشاپ پکھانا یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے کپڑے بھی پاک ہیں بدن بھی پاک ہیں پھر جہاں نماز پڑھنے کے لئے کریں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کی نہیں ہے کتنی پاکی کا احتمام ہے ایک نماز ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا وضو سے ہونا کپڑوں کا پاک ساف ہونا اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے یہ شرائط نماز میں سے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے نماز ہوگی نہیں میرے عزیزو ہم جب ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اب تم مسجد میں آ رہے ہو بدن بھی پاک کر کے آئے کپڑے بھی پاک کر کے آئے اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جسم کے اندر حرام غزہ لے کر کے آئے ہیں ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلازت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا باہر صرف صاف ہو گئے اسی وجہ سے نمازوں کا کما حق لطف بھی نہیں مل پاتا عبادتوں کا وزاوک بھی نہیں آ پاتا اس کی وجہ کیا ہے اندر سے یہ خرابی موجود ہے اوپر سے جتنی لپاپوتی کر لیں ہیں اس کی مثال یوں ہی ہے آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں مردہ رکھا ہوا ہے جاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے یا غلازت اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہیں اوپر سے اتر پر اتر لگا رہے ہیں جتنا بھی اتر لگاؤ وہ اندر کی غلازت کی بدبو آ ہی جاتی ہے اور طبی ایسا ہوتا ہے کہ اس اتر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا مکس ہو کر کہ کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے کوئی اور ہی مہکانیں لگ جاتی ہے عزیزانِ گرامی ہم اپنے اندر کی غلازتوں کو رکھ کر کے اگر نماز روزِ زکاة یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے اللہ نے برمایا بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے ادھر نماز پڑھا ادھر فوراں بعد نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے رکا ہی نہیں قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے برائی سے بتاتی ہے ظاہر سے بات ہے آپ کا سوال حق ہے نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے صاف سی بات ہے میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انقریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے اور یہ وہ زمانہ ہوگا یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے کہ شام میں کافر ہو جائیں گے رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لئے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لئے سوٹیبل ہے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لئے کون سی غزہ سوٹیبل ہے وہی بہتر جانتا ہے جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لئے فرما دیا کہ تمہارے لئے حلال سوٹیبل ہے صرف پاکیزہ خزائیں اور اس نے تو تمہارے لئے اتنا احتمام فرمایا تفسیر میں میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے بغیر کھائے پیئے کون زندہ رہتا ہے آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے بغیر مکان کے رہ لیں گے بغیر پیسوں کے رہ لیں گے لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لئے کھانا پینا ہوا پانی لیکن پورے جانوروں کو دیکھو ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے سر جھکا کر کھاتے ہی نہیں کھاتے بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے بیل بھینس کتہ بلی جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں پانی ڈالیں دودھ ڈالیں جو کچھ بھی ان کی غزائیں ڈالیں وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زمان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں سر نیچے کر کے کھاتی ہیں اشرف المخلوقات کو اللہ تعالی نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے یہ صرف اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے مو تک لے جاؤ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا میرے عزیزو جس کو اللہ تعالی نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی ہے انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں جانور ہو پرند ہو جنات ہو ملائکہ ہو سب مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے انسان کو ملی اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے کفر کریں شرک کریں برائیاں کریں جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی جہنم میں جانے والی کی صورت بدل جائے گی بلکہ برمائے گا ہے کہ اگر وہ جہنمی ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے سارے چار سو کلومیٹر کا مصلہ ہے اتنا بڑا چھوڑا اس کو بنا دیا جائے گا اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر اس کے جبرے پہاڑوں کے برابر ہوں گے ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا فرمایا گیا کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں تو انسانی شکل کو اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا میرے عزیزو میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا آزم بنایا اجمل بنایا خوبصورت بنایا ہے اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے اپنے میعار کو دیکھ کر کے تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتہ کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس ہو تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں کیا کسی انسان کو غلازت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے عقل سے پیدل ہے انسانیت بھول چکا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار جب ہم غلازت پشاپ پکانہ گوپر نہیں کھا سکتے انسان تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے تم چوری کمال نہیں کھا سکتے اس لیے کہ یہ بھی غلازت ہے یہ غلازت ہے اور ایسی غلازت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیز اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گوشت کے ٹکڑے گل جائیں انتڑیاں کٹ جائیں لیکن جو حرام پوائزن ہے سودھ ہے جس کو آپ فائنانس کہو بڑی کہو بیاز کہو کوئی بھی نام دے لو شراب حرام کر دیا اللہ تعالی نے یہ پوائزن ہے زہر ہے مسلمان کے لیے چوہ حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے اس سے جو بھی آمد نہیں ہوئی جو بھی انکم ہوئی یہ غلازت ہے یہ پوائزن ہے یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے دوزق کی آگ ہی بھری جائے گی اے مومنوں تمہارے لئے اللہ تعالی نے جو راستے برین کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا ہرگز نہ ہٹو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو اب میں آپ کو یہاں ایک پر پریکٹیکلی بات بتا دوں میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا چوری چوری ہوئی یہ حرام ہے سود یہ حرام ہے جوبہ یہ حرام ہے شراب کے پیسے یہ حرام ہے یہ چار پانچ چیزیں میں نے گنایا تھا آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالی کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن جس کی روح بیمار ہو جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کہ چھوڑتے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے حلال دروازے دنیا میں سو کی تعداد میں تو حرام دروازہ ایک ہی ہے لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا سود کو اللہ نے حرام کر دیا لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے یہ کبھی سوچا آپ نے سود حرام ہے بڑا کر کے پیسہ لینا بیاض یہ حرام ہے اللہ نے فرما دیا لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا اللہ تعالی نے فرمایا تجارت تمہارے لئے حلال ہے ملازمت تمہارے لئے حلال ہے کیتی باری تمہارے لئے حلال ہے نوگری تمہارے لئے حلال ہے تم یہ تمام راستے ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائیں مشارکت ہے پارٹنرشپ کر لو مزاربت ہے نفع میں حصہ داری مقرر کر لو یہ حلال طریقے بتائیں شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب جس سے نشہ آئے حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے حرام کی تعداد کم ہے لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے سور قیامہ کی آیت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے بل یرید الانسان الیفجر امامہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے تو کیا تمہارے لئے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبہ ایک مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لئے حلال رکھا گیا ہے تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے بلکہ ثواب بھی رکھا گیا ہے تمہاری بیٹھیوں کو دیکھنا تمہارے لئے حلال رکھا گیا ہے سواب بھی رکھا گیا ہے ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے عزیزہ نگرہ میں وقار حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے